اسلام علیکم سب کو پیار بھرہ سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورپیزہ نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی اچھے جب آہستہ آہستہ جو ہے یوکے کی طرف سے اچھی خبریں آپ کو ملنے گو ملیں گی کیونکہ رشید سناک صاحب جو ہیں اپنی سیٹ سے ہٹ گئے ہیں انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اپنی ہار مانی اور اپنی سیٹ جو ہے وہ آنے والی پارٹی کو دے دی اور ان کو ویلکم کہا ایسا ہی ہونا چاہیے تو اب جو لیور پارٹی آئی ہے جن کے پرائیم منسٹر جو بنیں گے وہ بن گئے مطلب اور ان کا جو نام ہے سٹرومر ہے مسٹر سٹرومر یہ پیشے سے ایک وکیل ہیں جو کہ انسانی ہمدردی کے وکیل ہیں اور پہلے انہوں نے بہت سارے اعلان کیے اپنی سیٹ لینے سے پہلے کہ میں مطلب ہاتھ چیز کی یہ خلاف بولتے رہے جیسا کہ اسپوس ویزا بند کیا گیا رشی سناک نے بند کیا مذہب اس کے اوپر لگائے ایسے ایسی مذہب چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر دیں کہ کوئی اسپوس جو ہے وہ آئی نہ سکے اس کو ویزا ہی نہ مل سکے تو انہوں نے کافی مذہب زور دیا کہ یہ زیادتی ہے اس کے علاوہ جیسا کہ ریونڈا بل تھا ازائلہ والے لوگوں کو جو ہے وہ ابھی تک جو قید کر کے رکھا نہ ان کو ریونڈا بھیجا گیا اور ان کو حقوق جو بھی تھے ان کے ان سے محروم کیا گیا تب بھی وہ بولے کافی بھاگ دوڑ کی لوگ چھڑوائے بھی انہوں نے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں کیونکہ انسانی حمدردی کا جو جذبہ ہے اتنا جذبہ ہے ان کے اندر کہ وہ ان کو آج اس مقام پہ لے کے آیا آج ان کو یہ سیٹ ملی تو جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ریونڈا نہیں جانے دوں گا ان لوگوں کو جو کہ یہ بل پاس کیا گیا ہے تو آتے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ جی یہ لوگ ریونڈا نہیں جائیں گے اب بات رہ جاتی ہے اور دوسری باتیں جو کہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ آہ منع کیا کہ یہ بھی زیادتی کی چاہ رہی ہے وہ بھی زیادتی کی چاہ رہی ہے آہ جیسا کہ یہ آہ جو سکل لیبر تھی یا مطلب سکل ورکر تھے ان کے اوپر مطلب اتنی سیلری ہوگی تو آپ اپنی فیملی کو بلا سکیں گے تو اب آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا جو ہے وہ نرمی پیدا کی جاتی ہے کیا دوبارہ سے اسی طریقے سے ورک پرمٹ جاری ہوں گے ہاں ایک چیز جو ہے وہ واضح ہے کہ ان کی پارٹی نے لیبر پارٹی نے یہ بھی آوازیں آئیں ہیں بیچ میں سے کہ بلکل جی ورکر جو ہیں ہم بلکل بلوائیں گے باہر سے دوسری کنٹری سے لیکن پہلے دیکھا یہ جائے گا کہ یوکے کے اندر جو بیکار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کو ورک دیا جائے گا اور اگر ہمیں کوئی ایسے خاص آدمی کی ضرورت پڑتی ہے ایسی خاص جو سکل ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں وہ یوکے کے اندر سے وہ شخص نہیں ملتا تو پھر ہم اجازت جو ہے وہ دیں گے اس کو بلانے کے لیے دوسرے نمبر پہ جو افرہ تفری مچی ہوئی تھی یوکے کے اندر کہ ہر کام جو ہے مطلب کہ جو ایگریمنٹ ہے وہ فیک ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے اس کی پیس لپیں بہت سارے لوگ بھی پکڑے گئے تھے پیس لپیں جو تھیں وہ فیک پیس لپیں بنائی گئیں اور فیک جو ہے ورک پرمٹ جو ہیں وہ ایشو کیے گئے وہ کس طریقے سے فیک ورک پرمٹ جو تھے وہ ایشو ہوتے تھے کہ ایشو کروا لیے لیکن آگے کام نہیں ہے کوئی جب وہ لوگ آتے تھے تو ان کو کام نہیں ملتا تھا پھر وہ جو سپورٹ ہے وہ گورنمنٹ سے لیتے تھے تو آخر میں آکے وہ بھی بند کر دی گئی سپورٹ کیونکہ قانون کے خلاف ہے جی کہ آپ آئے ہی غلط ہیں وہ بھی بیچ میں لوگ شامل تھے جن کو ریونڈا بھیجنا تھا یا جنہوں نے ازائلم کلیم کیے تو ظاہر سی بات ہے جب اس قسم کے فیک کام ہوتے ہیں جب ورک پرمٹ لے کے آدمی وہاں پہ پہنچتا تھا تو آگے کام نہیں ملتا تھا کہ فیکٹری ہے ہی نہیں یا تو اگر ہے تو وہ کہتے یہ ہمارے پاس کام نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنا پیسہ دے کے جو لوگ آتے تھے وہ واپس جانے کے لیے تو نہیں آتے تھے تو پھر وہ ازائلم کلیم کرتے تھے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ اگر وہاں سے بھی انہوں نے کہیں جانا ہے کسی دوسری کنٹری جانا ہے تو اس کا بھی ان کو ویزا چاہیے ہوتا تھا تو جس کی وجہ سے وہ پھر ان کو آسان یہی لگتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے ازائلم کلیم کیا جائے اور ازائلم کے اوپر جو ہے ہم یہاں پہ رہیں اور ازائلم والوں کو بھی بات جو ہے وہ کام نہیں ملتا تھا تو ابھی جو ہے اسی معاملے کے اوپر بھی باتیں چل رہی ہیں کہ کیا اب اگر ازائلم والے لوگ آتے ہیں آکے پناہ اپلائی کرتے ہیں تو اس کا اب کیا ہوگا ان کے لیے کیا ہوگا تو انہوں نے یہی کہا ہے ان کی پارٹی نے کہ جی اب جو ہے بلکل ان کو دیا جائے گا لیکن ہر چیز جو ہے کریٹریہ کے اندر رہ کر ہوگی کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جائے گا ہاں ٹوٹلی جو لوگ ان لیگل طریقے سے بیسی طریقے سے جو ڈنکی لگا کے جو آتے ہیں ان کے لیے ہم کوئی گنجائش نہیں رکھیں گے تو دیکھنا اب یہ ہے کہ جو کے وعدے کیے گئے تھے کہ سیلری بڑھائی جائے گی سیلری کم ہے کیونکہ مہنگائی کا ایک طفان آیا ہوگا ہے پوری دنیا کے اندر اسی طرح یوکے میں بھی پورے شنگن کے اندر ہر کنٹری کے اندر مہنگائی کا ایک طفان ہے تو چیزیں بہت مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں اسی طرح یوکے کے اندر بھی جو ہے وہ ہاؤس رینڈ بھی بہت زیادہ ہوئے ہوئے ہیں ہر چیز جو ہے وہ بہت مہنگی ہوئی ہے تو لیبر پارٹی نے یہی کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم سیلری کو بڑھائیں گے سیلری کے ساتھ ساتھ جو ہے سیلری بڑھے گی تو پرائزیں جو ہوں گی چیزوں کی ان کو نیچے بھی لائے جائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہے اتنی زبردست مہنگائی ہے کہ آدمی سیونگ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ اپنے آپ کو سمال لے تو وہ بھی بڑی بات ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہوتا کیا ہے آگے کیونکہ ہمیں میرا جو چینل ہے میں جو نیوز دیتا ہوں وہ ویزے کے لحاظ سے ہی ہوتی ہے تو اس لیے میں دوسری باتیں جو ہے وہ بہت کم کرتا ہوں بہت ضروری کوئی بات ہوتی ہے تو میں دوسری بات کرتا ہوں ورنہ میں اپنے ویزے کے لحاظ سے آپ کو جو نیوز ہوتی ہے وہ ہی دیتا ہوں تو اس لیے ہمیں غرض ہے صرف ویزے سے کہ سپاؤس کا کیا ہوگا ازائلم اگر کوئی آکے اب اپلائی کرتا ہے تو اس کا کیا ہوگا یہ ساری تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری امید ہے کہ بہت ساری اب یوکے میں چینجنگ آئے گی جو یہ دور گزرا ہے کچھ عرصہ جو گزرا ہے یوکے کے اندر بہت برا گزرا ہے کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بوش پڑ گیا تھا لوگوں کا جس کی وجہ سے ہر بندہ تنگ آ گیا تھا وہاں رہنے والا جو تھا وہ بھی تنگ آ گئے تھے اور خاص طور پر جو تنگ آئے ہوئے تھے وہ وائٹ پیپل تھے جن کو یہ چیزیں بلکل پسند نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اس کو اجازت دے رہے تھے ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ جتنے لوگ آتے ہیں جہاں سے بھی آتے ہیں ان کو واپس کیا چاہے تو لہٰذا اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اب جو لیب پارٹی ہے یہ کیا قدم اٹھاتی ہے کیا کیا وہ عوام کو جو ہے وہ رلیو ملتا ہے تو انتظار میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں بہت جلد ہی جو ہے چیزیں جو ہیں اچھی والی چیزیں وہ سامنے آنا شروع ہوں گی اور فیلحال جو بھی اگر یوکے آنے کے بارے میں سوچ رہے تو ابھی فیلحال جو ہے وہ یوکے نہ آئیں جب تک کوئی اچھا فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا اور یہ ہنڈر پرسن گرنڈی ہے کہ جو دور گزرا ہے یہ پچھلا سال یا چند منت جو گزرے ہیں جو سختیاں کی گئی ہیں اس طرح کی یہ چیزیں نہیں ہوں گی لازمی لچک پیدا ہوگی اور اس لچک کا آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے قدم آگے اٹھانا ہے یوکے کے بارے میں تو مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے سے لائک اور سبسکرائب کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے مل دیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ